موسیقی کہ حکومت کرگیزستان سے واپس آنے والے طلبہ کی ہر ممکن مدد کرے گی طلبہ کو بالدین اور ان کی مشکلات کا بھی احساس ہے انہوں نے کہا کہ کرگیزستان میں ایک پاکستانی صفیر حکومت سے رابطے میں ہے ایرانی صدر ابراہیم رہیسی کو لے کر جانے والا ہیلیکپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے آنے والی خبریں تشویشناک ہیں ایرانی وزیر داخلہ نے صدر سے ادم رابطے کی تصدیق کر دی غیر ملکی خبر ریساہ ایجنسی کا کہنا ہے ہیلیکپٹر حادثے کے بعد ایرانی صدر وزیر خارجہ کی جان خطرے میں ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جائے حفظہ کی جگہ سے آنے والی خبریں تشویشناک ہیں تام صدر ابراہیم رہیسی سے متعلق پور امید ہیں غیر ملکی خبر ریساہ ایجنسی کے مطابق ہیلیکپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ایرانی خبر ریساہ ایجنسی کے مطابق صدر رئیسی آزربائیجان کا دورہ کر رہے تھے صدر ابراہیم رئیسی آزربائیجان کے ساتھ ایران کی سرد پر ڈیم کا افتتا کر کے واپس آ رہے تھے دوسری جانب روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں گاڑیوں کے کافلے میں تبریز روانہ ہو گئے ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی نے اپنے بیان میں کہا کہ مشرقی آزربائیجان صوبے میں سرج اپریشن جاری ہے خرام موسم کے باعث اپریشن نہیں مشکلات کرگزستان کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اس آگڑار سے ٹیلی فون کے رابطہ کیا کرگز وزیر خارجہ نے 18 مئی کو بشکیق میں غیر ملکی طلبہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ اس وقت امن احمہ کو مکمل طور پر یقینی بنایا گیا ہے صورتحال کرگز حقام کے مکمل کنٹرول میں ہے کرگز وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ غیر ملکی میڈیا اور سوشل نیٹ وائک جانلی اور غلط معلومات پھیل آ رہی ہیں اس آگڑار نے امن احمہ اور پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے محصر اقدامات پر شکریہ دا کیا قومی اساملی کے الکائر نے ایک سو اٹاریس میں زمین انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا پوٹو کی گنتی جاری تاہم غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائر کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گلانی کو مدے مقابل سونی تاعت پونسل کے امیدوار تیمور الطاوف ملک پر برتری حاصل ہے پولنگ مغیر کسی وقفے کے شام پانچ بڑے تک جاری رہی حلقے میں مجموعی طور پر سات امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گلانی اور سونی تاعت پونسل کے تیمور الطاوف ملک میں کانٹے کا مقابلہ ہوا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیراعلا علی امین گنڈا پور تو ایک بات پھر گورنر ہاؤس آنے کا تابع دیتا ہوں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وفاق اور سوے کے درمیان کل کا کردار ادا کروں گا بات دلیل کی بنیاد پر کرنا چاہیے نہ کہ غیر محصبانہ انداز میں پیسر کریم کنڈی نے کہا اگر وہ آر محسوس کرتے ہیں تو میں وزیراعلا ہاؤس جانے کو تیار ہوں وزیراعظم چہباز شریف بیرونی سرمایہ کاری کے لیے متحارک سی فیلٹو کے باقاعدہ آگاز کے لیے جون کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے ملائشی اور ترکیہ کے صدور بھی بڑی سرمایہ کاری کے وفات کے ساتھ جلد پاکستان آئیں گے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی جون کے آخر میں متوقع وزیراعلا پنجاب مریعا نواز شریف سے جپانی سپیر کی ملاقات تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ اکھیات پنجاب اور جپان کے درمیان سٹافٹی اور تعلیمی وفوت کے تبادلوں کا جائزہ تباہ کے فکیلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر حصولی اتفاق مریعا نواز نے کہا پنجاب اور جپان کے درمیان تجارت سرمایہ کاری اور باہمی مفادات اور اشتراک کارگر ہو سکتے ہیں جپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں پنجاب بڑی کنزیومر بارکیٹ کے طور پر ابر رہا ہے پنجاب حکومت عام شہریف کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی وزیر دفاع خارجاسب کا سیار کورٹ میں تقریب سے خطاب کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے تین ماہ میں خدمت کی بنیاد رکھی مریعا نواز اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں انجھے اقدامہ سے شہریوں کو دیلیز پر سولتیں میسر ہوں گی مریعا نواز نے کہا تھا آئندہ آفتے ڈسٹک ایڈپورٹر افتار سیال فورٹ کو دیکھنے ہوں گی موبائل کلینکس سے صحت کی سولیات میں انقلابی تبدیلی آئے گی موبائل آن ویکلز کلینکس میں ٹینٹل اور آنکھوں کے ماہرین بھی ہوں گے تیہی لاکھوں میں کلینکس ویلز کسی نعمت سے کام نہیں درسگائیں بھی پنجاب حکومت کے فوکس میں ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی پاسپورٹ آفیس گارڈن ڈاؤن پہنچ گیا ہے گارڈن ڈاؤن پاسپورٹ آفیس کی حالت یکسر بدل گئی جس سے شہری بھی خوش دکھائی دیئے وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ برمانے کے لیے قریبی گر کے رہیشی میاں داؤد نے باقی وزیر داخلہ محسن اکوی کو دعائیں دیتے ہوئے کہا آپ کی وجہ سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوا محلے دار بہت خوش ہے چیئرمین سینرڈ سید یوسر رضا گلانی کے موبائل فون پر نامعلوم شخص کا دمکی آمیز میسج محصول ہوا ذراعہ کے مطابق میسج میں چیئرمین سینرڈ کے بیٹے سید علی موسیٰ گلانی کے حوالے سے دمکی دی گئی دمکی آمیز میسج میں یہ کہا گیا کہ علی موسیٰ گلانی لوگوں کو بہت زیادہ ناجائز تنگ کر رہا ہے اور عباش افراد کی سفرستی کرتا ہے دمکی آمیز میسج ملنے پر ممبر قومی اسملی علی موسیٰ گلانی نے پولیس تھانا کینٹ کو درخواست دے دی موسیٰ گلانی کی درخواست پر تھانا کینٹ نے نامعلوم افراد کے خراب مختمہ درچ کر دیا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا مریع نواز کی ادایات کے مطابق حد تک عزت کا قانون تمام صافیوں کی مشاورت سے لائیں گی ہمارا ایجانڈا صرف ٹیک نیوز کا خاتمہ ہے وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریع نواز کی ادایات پر کل تمام صافتی تنظیموں کے نمائندوں کو پنجاب اسملی بلاریا گیا تمام صافتی تنظیموں کے نمائندے سے کل بارہ بجے اسملی میں وزیر اطلاعات کے آفیس میں ملاقات ہوگی پنجاب اسملی کا اجلاس کل ہوگا عقوبت پنجاب نے حتی کے حزت بل منظوری کے لئے ایجانڈے پر رکھ لیا پنجاب اسملی کے کل ہونے والے اجلاس کا ایجانڈا جاری کر دیا گیا سرکاری وزرس میں حتی کے حزت بل دوزر چوبیس منظور کروایا جائے گا تمام صافتی تنظیم میں حتی کے حزت بلکو مشترض کر چکی ہیں صافتی تنظیموں نے کل پنجاب اسملی کی سیڑھیوں پر اعتجار کی کور بھی دے رکھی آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنغاہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ متوقع حتی فیصلہ حکومت وزارت خزانہ کی سپارشات چارٹ جائزہ لینے کے بعد کریں گے اگر سرانہ بجٹ پر یہ اضافہ منظور ہوا تو جولائی دوزر چوبیس سے نافذ العمل ہوگا خودر آئی ایم ایف کی جانے سے حفاقی حکومت سے سرکاری ملازمین کی پینشن اور وراث سے مطالق قوانین میں ترمیم کرنے کا مطالبہ خیبر پکتونخواہ میں پنجاب کے کاشکاروں سے گندم کی خریداری جاری صبحی میکمہ خوراک کے مطابق پنجاب کے کاشکاروں سے سات ہزار میٹرک ٹرن سے زیادہ گندم خریدی گئی کسانوں سے انتالیس روپی فی من گندم خریدی جا رہی ہے خریداری کا سلسلہ تیس کیون تر جاری رہے گا میکمہ خوراک نے کہا مقامی کاشکاروں سے چودہ ہزار میٹرک ٹرن گندم خریدی گئی صبح بار میں گندم کی خریداری کے لیے بائیس براکت سکتے ہیں